دوستو ڈراما سیریل ارتوگرل غازی آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی دن با دن نئے ریکارڈ بنا رہا ہے اور اس ڈراما کی شورت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس ڈراما میں جس طرح سے ارتوگرل اور اس کے ساتھ ہی بہادر تھے بلکل ویسے ہی ان کے بچے بھی کسی شیر سے کم نہیں تھے اور بڑے سے بڑے دشمن سے بھی نہیں گھبراتے تھے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارتوگرل غازی میں دکھائے جانے والے آٹھ ایسے بچوں کے بارے میں بتائیں گے جو بہادری کی شاندار مثال تھے مگر ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ایٹ تاہر دوستو یہ بچہ نہ صرف بہادر تھا بلکہ خطروں کا کھلاری بھی ہوتا ہے ایک دفعہ عبد الرحمان غازی کو قید کر لیا گیا تو ارتوگرل غازی نے تاہر کو حکم دیا کہ عبد الرحمان کی مدد کی جائے تاہر غازی کی بات مانتے ہوئے عبد الرحمان کو رہا کروانے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ تاہر نے ارتوگرل اور سلجان کے لیے جاسوسی کا کام بھی کیا کیونکہ یہ بچہ اتنا شاطر تھا کہ کسی کو شک ہی نہیں ہونے دیتا اور آسانی سے کسی کی بھی جاسوسی کر کے یہ ارتوگرل غازی تک پہنچاتا رہا ڈراما میں تاہر کا رول بھی بہت اہم نظر آتا ہے دوستو دندار ارتوگرل غازی کا چھوٹا بھائی تھا ٹائٹس جب تاجر کے روپ میں قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور کرتوگلوں کے ساتھ مل کر قبیلے کو تباہ کرنے کا پلان بناتا ہے تو یہاں دندار کی انٹری ہو جاتی ہے دندار بچہ ہونے کے باوجود بھی اپنی جان پہ کھیل کر قبیلے کو بچا لیتا ہے مگر اسی دوران ٹائٹس نے دندار پہ حملہ کر دیا اور دندار شدید زخمی ہو جاتا ہے کافی عرصہ تک بھی ہوشی کی حالت میں یہ بچہ موت سے لڑتا رہتا ہے اس کے علاوہ ارتوگرل غازی جب بازنٹینین سرحد پہ ہجرت کرنے کی تیاری کرتے ہیں تو ہائیما اما کے ساتھ ساتھ سارم اور گندوگدو نے بھی ارتوگرل غازی کی مخالفت کی مگر یہاں بھی دندار نے غازی کا ساتھ نہ چھوڑا اور ان کے ساتھ ہی ہجرت کر جاتے ہیں بچپن ہونے کے باوجود بھی یہ بچہ بڑے بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا دوستو شہزادہ شہیر حلیمہ سلطان کا بھائی ہوتا ہے اور حلیمہ کے ساتھ اس نے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا مسیبتیں جھیلتے ہوئے اس نے بہت سا عرصہ سلیبیوں کے قلعے میں گزارا ہے چلتے چلتے جب سلمان شاہ قلعہ فتح کرنے جاتے ہیں تو گندوگدو اسے قید سے چھڑوا دیتے ہیں پھر ایک دفعہ شہزادہ شہیر نویان کی قید میں بھی آ گیا بچہ ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف خود کو رہا کرواتا ہے بلکہ ترگت اور دندار کو بھی کمانڈر نویان کی قید سے رہا کروا دیتا ہے آخر کار ایسے حالات کی کشم کشم میں ہی امیر سادتین کوپیک کے آدمیوں نے شہزادہ شہیر کو شہید کر دیا اور یہ بہادر بچہ حلیمہ سلطان کو روتے ہوئے چھوڑ جاتا ہے دوستو گندوز ارتوگرل گازی کا بڑا بیٹا ہوتا ہے اور یہ اکثر گسے میں آ کے کچھ بھی گر گزرتا ہے جب کمانڈر آرس کے آدمیوں نے گندوز کو اغوا کیا اور آرس کے پاس لے گئے تو گندوز اپنے بابا ارتوگرل گازی کی بات کو یاد کرتے ہوئے کھنجر اٹھا لیتا ہے اور کمانڈر آرس کی آنکھ میں گسا دیتا ہے اس طرح ایک چھوٹے سے بچے کے حملے کا شکار ہو کر کمانڈر آرس اپنی ایک آنکھ کھو دیتے ہیں یقیناً ارتوگرل گازی کے بیٹے گندوز کی بہادری اور زندہ دیلی قابل تعریف ہے دوستو ساوچی ارتوگرل گازی کا دوسرا بیٹا ہوتا ہے اس کے مزاج اور انداز بڑے پرسکون نظر آتے ہیں کیونکہ یہ لڑائی اور جنگ کی بجائے کتابوں کا دیوانہ تھا ساوچی کی ترجیحات اور نظریات کافی منفرد ہوتی ہیں اسے علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور اس معاملے میں یہ اپنے بابا سے بھی آگے نکل جاتا ہے جہاں باقی قبیلہ جنگ کی تیاری میں نظر آیا وہی ساوچی کتابوں میں مگن نظر آتا ہے کیونکہ تلوار سے زیادہ اسے کتاب سے لگاؤ تھا گھر سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی کو چھوڑ کر سوچی طبیب بننے کی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے ارتوگرل غازی کا یہ بچہ باقی سب سے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زہین بھی ہوتا ہے دوستو ایڈابالی نامی یہ بچہ ابن العربی کے ایک سٹوڈنٹ کا بیٹا تھا ایڈابالی کے بابا ایک درویش تھے اور وہ ایڈابالی کو دینی تعلیم دلوانا چاہتے تھے یہ ارتوگرل غازی سے تب ملتا ہے جب غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اچھی جگہ کی تعلاش میں بازنٹینین سرحد پہ جاتے ہیں اپنی ذہانت کا لوہا منماتے ہوئے یہ نہ صرف ارتوگرل غازی کو متاثر کرتا ہے بلکہ بام سے بھی اس کی ذہانت سے شدید امپریس ہو جاتے ہیں ارتوگرل غازی اس کے بابا کو دشمنوں کے حملے سے بھی بچاتے ہیں اور اس بچے نے ارتوگرل غازی اور اس کے ساتھیوں کو ان کے ناموں کے مطلب بھی بتائے اور مستقبل میں جا کے یہی بچہ اسمان غازی کا سسر بھی بن جاتا ہے دوستو ارتوگرل غازی کے سب سے قریبی دوست بام سے کے بیٹے کا نام آئی برس تھا آئی برس تلواز چلانے سے زیادہ علم کو ترجیح دیتے تھے اور ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ یہ طبیب بن جائیں لیکن ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب غدار الباستی آئی برس کو اغوا کر کے کمانڈر دراغوس کے حوالے کر دیتا ہے یہاں آئی برس بچہ ہونے کے باوجود بھی ڈرتا نہیں ہے اور بڑی بہادری کے ساتھ رونے کی بجائے اپنے بابا بام سے کا انتظار کرتا ہے بام سے اور ارتوگرل غازی نے آ کے پھر آئی برس کو زندہ بچا لیا اس کے علاوہ آئی برس بچپن سے ہی عثمان غازی کے ساتھی بن گئے اور پھر ہمیشہ عثمان غازی کے پکے دوست اور وفادار ساتھی بنے رہے دوستو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کا بچپن بھی بہادری کی زندہ مثال ہے کیونکہ جتنا زیادہ ارتوگرل غازی بہادر تھے اتنا ہی زیادہ ارتوگرل غازی کا یہ بیٹا شیر دل ہوتا ہے اور عثمان غازی نے بچپن میں ہی خود کو ندر ثابت کر دیا تھا جب کمانڈر دراغوس کے آدمی بچوں سمیت عورتوں کو بھی اغوا کر کے لے جا رہے تھے تو عثمان غازی اکیلے ہی ان سپاہیوں پہ حملہ کر دیتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنی جان پر کھیل کر یہ میدان جنگ میں اتر جاتے ہیں ایک دفعہ منگولوں نے عثمان غازی کو اغوا کر لیا اور اسے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی بگر عثمان غازی ان کے سامنے ڈھٹے رہے اور ان سے بھرپور مقابلہ کرتے رہے پھر عثمان کے بابا ارتوگرل غازی نے عثمان کو منگولوں سے بچا لیا اس کے علاوہ بھی عثمان غازی کے بچپن کے ایسے بہت سے واقعات ہیں جو اس بچے کی شیر دلی کا مو بولتا ثبوت ہیں تو دوستو یہ تھے ڈراما سیریل ارتوگرل غازی میں دکھائے جانے والے کچھ ایسے بہادر بچے جن کی بہادری اکثر مسلمانوں کو بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتی تو انسا میں سے کون سا بچہ آپ کو سب سے زیادہ بہادر لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں